ڈیر اسٹرینٹس بہت سارے اسٹرینٹس کےول سب اسپیکٹر یا عیسائی کے اگزام کو پرسیو کرتے ہیں یا اس اگزام کو ہی نکالنا چاہتے ہیں دروگہ بننا چاہتے ہیں سب اسپیکٹر بن کر تھانیدار بن کر اپنی سیوائیں دینا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے اسٹرینٹس کےول پیٹی ہی نہیں نکال پاتے اور کئی بار اگر پیٹی نکال لیتے ہیں تو پھر دوسرے سٹیج میں مینس میں جا کر پھنس جاتے ہیں فیزیکل تو بات کی بات ہے پہلے پیٹی اور مینس ہے کئی بار پیٹی ہی نہیں نکلتا اور کئی بار پیٹی نکل جاتا ہے تو پھر مینس نہیں نکلتا ہمارے حساب سے دو سمپل سادھارن سے سے کارن ہیں ایک دم سادھارن سے کارن جسے آپ فالو نہیں کرتے اس کارن سے یا تو پیٹی یا پھر دوسرے سٹیج میں مینس آپ کا نہیں نکلتا جو بہت سمپل سادھارن سی بات ہے اور یہ دو باتیں ہیں یا تو آپ اچھے بکس کا سیلیکشن نہیں کرتے یا پھر ڈسیپلینڈ ہو کر انشاست ہو کر اپنی تیاری نہیں کرتے دو تین چار مہینے کیون اس کے تیاری کے لیے کافی ہوتے ہیں تو اچھے بکس کا سیلیکشن اور پھر اچھی تیاری یعنی ڈسیپلینڈ انشاست ہو کر یہ دو کام اگر آپ کر لیتے ہیں آپ کے ریزلٹ کو کوئی نہیں روک سکتا آج ہم ادھارن کے ساتھ اگزامپلز کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ کیول ایک بک کو فالو کر کے اس اگزامپ کو آپ نکال سکتے ہیں یا نکال سکتے ہیں ساتھ میں کرنٹ ایفیرز کرنا ہوگا اگر ایسائی کی تیاری آپ کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں ویسے لوگ بھی جو پڑھائی چھوڑ چکے ہیں زیرو سے لگنا شاتے ہیں کیول ایک بک ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسے آپ فالو کر کے this اگزامپ کو نکال سکتے ہیں ساتھ میں کرنیٹ ایف ایس کر لیجئے اور یہ بک ہے لو سینٹ کی بک آج ہم آپ کو دس انہیں رو کوششنز دکھائیں گے کہ کس طرح سے سارے کوششنز ادھک تر اس بک سے دکھائی دیتے ہیں اس میں مل جاتے ہیں آئیے آج ہم ٹاپ ٹین ایسے کوششنز دکھا رہے ہیں آپ کو جو نومبر میں پچھلے سال ستہ اس نومبر کو عیسائی مینز کا اقزام ہوا تھا دروگا کی مینز کا اقزام ستہ اس نومبر کو ہوا تھا پچھلے سال دوہزار بیس میں اس کے ٹاپ ٹین کوششنز کو جو اقزام میں آئے تھے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور ون بائی ون چھانٹ کر نہیں لگاتار دس کوششنز حالانکہ بیچ میں دو میت کے کوششنز ہیں اس لئے کوششنز کی سنکھیہ بارہ تک جائے گی مطلب یہ کہ دس جو جی ایس کے کوششنز آئے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کوششنز کی سنکھیہ بارہ تک جائے گی کہ کس طرح سے اقزامس میں آئے اور وہ بک تھا لوسنٹ تو اگر اس بک کو ہی بار بارہ پڑھتے ہیں حالانکہ ہم جب اس بار پیٹ کورس چلا رہے ہیں جو اٹھائیس تاریک سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے پیٹ کورس حیسائی کا اٹھائیس تاریک سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ہم نے دو اور بکس کو سرکشہ کے تحت ایڈ کیا ہے انسی آرٹی سار جو شاتروں کا ڈیمانڈ ہے کہ سر انسی آرٹی سار ہم پڑھیں گے اسے چلائیے پیٹ کورس میں جو اٹھائیس سٹارٹ ہو رہا ہے ہم لوسنٹ کے ساتھ انسی آرٹی سار بھی چلا رہے ہیں شاتروں کے ڈیمانڈ پر اسے اس بار ہم نے چاہا تھا کہ ہم نہیں چلائیں گے ہم سپیڈی چلانا چاہ رہے تھے اور لوسنٹ کا لیکن اسٹوینٹس کا ڈیمانڈ آ رہا ہے جنہوں نے ایڈمیشن لے لیا ہے یا جو لینے والے بھی ہیں ان میں سے بھی بہت ساری لوگ پرانے اسٹوینٹس یہ کریں کہ سر انسی آرٹی سار چلائیں گے تو انسی آرٹی سار چلائیں گے لوسنٹ چلائیں گے سپیڈی چلائیں گے ساتھ میں کریں ٹیپسرز یہ آپ کی سرکشہ کے لیے تاکہ کوئی کور کا سر آپ کے اگزام میں آ رہا ہے جب آپ ہم سے جڑ رہے ہیں تو ہم ایسی تیاری کو لے کر چلیں گے ساتھ میں پریکٹیس سیٹس کے ساتھ کہ آپ کا ریزرٹ نکلے لیکن اگر آپ اپنی جگہ پر رکھ کر کسی کا بینہ ہیلپ لیے ڈسسپلینڈ ہو کر انشاسیت ہو کر ایک بک کو پڑھ کر ٹریزرٹ نکالا چاہتے ہیں تو یہ بکلوز ایٹ ہے چلیے یہ دس کوشن دیکھتے ہیں کہ کیسے اس بک میں ون بائی ون آئے پیج نمبر کے ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو ستہ اس نومبر دو ہزار بیس کو دروگا مینز کا اگزام ہوا تھا یہ کوشنز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گیاندرپن جو پبلیکیشن ہے اس کا ہمارے پاس سپلیمنٹ تھا جس کا پریکٹیس سیٹس بھی اچھا آتا ہے ٹھیک ٹاک آتا ہے اسی گیاندرپن کا یہ کوشنز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چونکہ یہ ابھی ہمارے پاس تھا دیکھیں پہلا کوشن جو اس گیاندرپن کے پبلیکیشنز کے اس سپلیمنٹ میں ہمیں ملا انہیں رو چکے ہمیں لگاتار لینا تھا وہ آیا سب سے پہلے دیکھئے انتراشتی یہ مہیلا دیواز کب منائے جاتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو یہ آسان کوشن لگ رہا ہوگا لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ٹاپ بھی ہے پیج نمبر دو سو نینیانوے پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں سارا ڈیٹ وائز دیا ہوا ہے آدھکتر گائیڈ بکس میں رہتا بھی ہے چلیئے یہ آسان تھا نیکسٹ کوشن آئیے نوجوان بھارت سبا کے اس تھاپنا کس نے کی تھی ٹھیک ہے بھگت سنگھ نے کی تھی آئیے پیج نمبر پہ دیکھتے ہیں لوسینٹ کے جو دوہزار انیس کا ایڈیشن ہے اسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پیج نمبر باون پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں پورا ڈیٹیلز جتنی ماتپور سستہیں اس طرح کی ہیں ایک جگہ دیا ہوا ہے نیکسٹ کوشن آئیے بھارت میں وریعتہ کرم یہ جو وریعتہ کرم ہے یہ پیج نمبر ایک سو چھاسی پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو کسے آپ پہلے کرسی بڑھائیں گے یہی وریعتہ کرم میں ہوتا نا یعنی کسے ہم پہلی وریعتہ اور بعد میں وریعتہ دیں گے یہ پیج نمبر ایک سو چھاسی پر دیکھے دیا ہوا ہے آپ کو یہ سب یاد کرنا چاہیے ریوائز کرنا چاہیے نیکسٹ کوشن آئیے کواک یعنی فنگس کی کوشکہ بھتی سلوال کس کا عویب ہے اس کا مکھ عویب کیا ہوتا کس کی بنی ہوتی ہے کائٹین کی بنی ہوتی ہے یہ دیکھئے پیج نمبر دو سو تیرپن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ کواک کی کوشکہ بھتی کائٹین کی بنی ہوتی ہے نیکسٹ آئیے دیکھئے پانچ نمبر کوشن میتھمیٹکس کا ہے اس لئے اسے ہم سکپ کر رہے ہیں اس لئے نیکسٹ پانچ نہیں چھٹھا نمبر آپ کو کوشن دکھائے دے گا ورد دوہ دار گیارے کی جنگنہ کے انصار نیونتم جنسنکیہ گنت دیکھئے عرون آچال پردیش چلیے پیج نمبر دیکھتے ہیں ایک سو اٹھارہ نمبر پیج پر لوسینٹ کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ آئیے نیکسٹ کوشن آگیا ہے کہ پولش دار پاشان اپ کرن پولش اسٹونیج سے سماندیس یہ کوشن ہے لیکن لوسینٹ میں یہ کوشن ہمیں نہیں ملا یہ کرون میں ہے کرون میں دیکھئے پیج نمبر پانچ پہ یہ دیا ہوا ہے یہ کوشن ہمیں لوسینٹ میں نہیں ملا اس کے بعد دیکھئے آٹھ نمبر جو کوشن آیا یہ کوشن بہت ڈف تھا عام طور پر سامان روپ سے یہ سامان بکس میں نہیں ملتا اس لئے یہ کوشن ایکسپشنل تھا حالانکہ اس میں جو دوسرے چوائسز دی ہوئے تھے اس سے آپ آرڈ مین آرڈ کر سکتے ہیں یہاں پر تم چوائس نہیں ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں چوکہ بلد نہیں ہے کون سا پرتیکش لوگ تنتر کا سادھا نہیں ہے جیریمینڈرنگ کا آپ دیفریشن دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ تنتر پرتیکش لوگ تنتر سے سامان دیت نہیں ہے چناؤں میں دھاندلی سے سامان دیت ہے تو جیریمینڈرنگ یہاں پر نہیں تھا اور تین جو دوسرے چوائسز تھے اسے دیکھ کر آپ جیریمینڈرنگ مار سکتے تھے لیکن یہ بک میں کیول نہیں دکھائے دیا اس کے بعد دیکھئے بارس کے اتر پشن بھاگ میں شیط کارین ورشا ایک سو چھے نمبر پیچ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پشن میں وچھوپ اسپیش روپ سے دیا ہوا ہے نیکس آئیے راج ویدھان پریشت سے سامان دیتا ہے بائی کیمرل دوئی صدنیہ ویز تھا چھے ایسے راج جہاں دیش میں جہاں دوئی صدنیہ ویز تھا ویدھان پریشت پہ دیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں جو تین اس میں اگزامپلز دیا ہوا ہیں یہ تینوں ہی سیٹسفائی کرتے ہیں یہ ایک سو اکیاسی نمبر پیچ پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ایک سو اکیاسی نمبر پیچ پہ اسپیش روپ سے دیا ہوا ہے اس کے بعد دیکھیں گیارہ نمبر کوشن ماتھمیٹکس ہے تو اسے ہم نہیں آئیڈ کر رہے ہیں بارہ نمبر اٹھا رہے ہیں چونکہ بیچ میں دو ماتھمیٹکس آ گیا تو ہم دس کوشن کو لے کر چل رہے ہیں دیکھیں کون سا پیٹسوی کے گھوڑنن کا پرباو نہیں ہے سکسٹی نائن 69 نمبر پیچ پہ آپ اسپیش روپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں سے بہت سارے پرشن آسان لگ رہے ہوں گے لیکن ان کے لیے جو پڑھتے ہیں لیکن جو نئے ہیں جو ریویزن نہیں کر پاتے یا سمائے کابہ ہو جن کے پاس ان کے لیے اس میں سے کئی سارے کوشن ایسے ہیں جو کنفیوزن پیدا کرتے ہیں تو ایک ہی بک سے اگر آپ دیکھیں تو دو کوشن ایسے تھے جو سیدھے طور پر لوسینٹ میں نہیں ہیں ہر ایک جیری مینڈرنگ کے کوشن آرڈ میں نارڈ کر کے بنائے جا سکتے تھے چونکہ اس میں سے ہمیں پتا چلا کہ تین کوشن جو تھے تین جو چوائس اس میں تھے وہ آسان تھے تو اینیوے دو کوشن نہیں ملے آٹھ کوشن سیدھے طور پر مل گئے ایک کوشن انڈاریکٹ مل گیا نوہ کوشن ایک کوشن نہیں ملا جو پاشوان کال سے سمان دیتا وہ کرون میں ملا لوسینٹ میں نہیں ملا تو دس میں سے دو کوشنس ڈائریکٹ نہیں ملے آٹھ کوشنس بلکل ہو وہو پیج نمبر کے ساتھ مل گئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر لوسینٹ کو بار بار پڑھ لیا جائے کیول ایک ہی بک کو تو آپ کے اسی سے نبی پرسنٹ کوشنس بن جائے گے جو آپ کے اگزام کو نکالنے کے لیے کافی ہے ایٹی پرسنٹ پلس میں آپ کا پی ٹی مینز دونوں ہی ہو جائے گا اگر آپ اسی پلس کرتے ہیں سو میں تو یہ ایک ادارن ہے کہ کس طرح سے کیول ایک بک کو لیکن ڈسسپلینڈ ہو کر ریوائز کر کے بار بار پڑھ کے اس اگزام کو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں دروگا کے اگزام کے آپ تیاری کر رہے ہیں تو اگر ہمارے پیٹ کورٹ سے جھوڑنا چاہتے ہیں تو بھی آپ آسکتے ہیں اٹھائی ساری سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن اگر آپ اپنے گھر پہ رہتے ہیں آرام سے فائنانشل پرابلم ہے تو کیول لوسینڈ کو بار بار پڑھ کے اور کچھ کرنٹ ایفیرز کے میکزین اس اگزام کو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اگزام ٹیف ہے یا اگزام نیشن ہال میں جا کر نروز بیکڈاؤن کے شکار ہوتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ بالکل آسانی سے اس اگزام کو آپ نکال سکتے ہیں پی ٹی اور میز دونوں کو لیکن تھوڑا سانو شاسط ہو کر اور اچھے بکس کا سیلیکشن کر کے آپ کو اپنی تیاری کو آگے بڑھانا چاہیے ٹیک کیئر